علمی ڈاری کے موزز دوستوں کو السلام علیکم دوستوں اثار قدیمہ کے ذریعے ہمیں جو معلومات ملی ہیں ان کی وجہ سے ہم انسان کی تاریخ کو کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس تقسیم کا فائدہ یہ ہے کہ ہم تاریخ میں ان تبدیلیاں کو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں جو انسانی عمل کے نتیجے میں ہوئی تھی انسان کی تاریخ کے قدیم تر زمانے کو ہم شکار اور غزہ جمع کرنے والا عہد کہہ سکتے ہیں اس زمانے کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا زمانہ قدیم پتھر کا زمانہ جو بیس لاکھ سال سے اسی ہزار سال تک پھیلا ہوا تھا دوسرا زمانہ درمیانی پتھر کا زمانہ جو اسی ہزار سال سے چالیس ہزار سال کی مدت میں پھیلا ہوا تھا تیسرا زمانہ جدید پتھر کا زمانہ جو چالیس ہزار سال سے شروع ہوتا ہے اور دس ہزار سال کی مدت تک جاتا ہے ان تینوں زمانوں کو ہم آپ کے سامنے تین الگ الگ ویڈیو کے ساتھ پیش کریں گے دوستوں اس ابتدائی زمانے میں بھی انسان اکیلا نہیں رہتا تھا بلکہ وہ گروہوں اور غول کی شکل میں پھیرا کرتا تھا یہ اس لیے ضروری تھا کہ اکیلے آدمی کے لیے جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا جن سے وہ اکیلے میں خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا ساتھ رہنے میں ایک دوسرے کی حفاظت کرتے تھے غزا کی تلاش میں انہیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت تھی اس صورت میں ہر ایک کے لیے کام کرنا ضروری تھا کسی کو بغیر محنت کیے کھانا نہیں مل سکتا تھا اس وقت یہ دوسرے جانوروں کی طرح گروہوں میں پھرتے تھے اور ہر وقت جو بھی ملتا اسے کھاتے رہتے تھے اس وقت تک وہ ذراعت اور کاشتکاری سے واقف نہیں تھے اور نہ ہی انہیں یہ اندازہ تھا کہ مویشے کو پالا جا ہوتا ہے اندازہ اس وقت لوگ بیس سے تیس کے گروہ بنا کر رہا کرتے تھے ابتدا میں غزا حاصل کرنے کا ذریعہ درختوں اور پودوں کے پھل جڑیں، بیج، اکھروٹ، گھونگے، نئی کمپلے، کڑے مکوڑے اور پتے ہوا کرتے تھے یہ بیر، پھل جمع کر لیتے تھے اور انہیں کھا کر پیٹ بھرتے تھے اس کے علاوہ غزا کے لیے ان کی دوسری دریافت پرندوں کے انڈے اور مچھلیاں تھی اس سلسلے میں انسان کئی تجربات سے گزرا ہوگا کہ کونسا پھل، پودا یا بیج کھانے کے قابل ہے یا نہیں گھومنے پھرنے کے بعد اسے یہ معلوم ہوا ہوگا کہ یہ درخت، پودے اور جانوروں کے انڈے کہاں ملتے ہیں اور یہ کہ مچھلیوں کو کیسے پکڑا جائے دوستو اپنی غزا کو حاصل کرنے کا دوسرا منحلہ جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنا تھا شکار کے لیے ضروری تھا کہ لوگ مل کر اسے تلاش کریں اور پھر اسے پکڑیں اپتدا میں یہ مشکل تھا کیونکہ اس کے پاس نہ ہتھیار تھے اور نہ اوزار اسے یہ شکار اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کرنا ہوتا تھا اس لیے یہاں بھی لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت تھی جب اس نے بڑے جانور شکار کرنا شروع کیے تو اسے بڑی مقدار میں گوشت ملے لگا اس وجہ سے اس میں دو عادتیں پیدا ہوئیں ایک تو یہ کہ وہ بھوک سے زیادہ کھاتا تھا کیونکہ اسے پتا نہیں ہوتا تھا کہ اسے دوبارہ یہ گوشت ملے گا یا نہیں کھانے کے بعد اسے فرصت کی لمحات بھی ملنے لگے انہی لمحات میں اس نے اپنے اردگرد کے ماحول کو سمجھنا شروع کیا اور اس کے دماغ نے پتھر کے استعمال پر غور کرنا شروع کیا جس کے نتیجے میں اس نے پتھر کے اوزار اور ہتھیار بنانا شروع کر دی ہے اب اس نے اوزاروں کی مدد سے گھزا حاصل کرنی شروع کر دی ان کے ذریعے وہ جڑے کھوٹا زمین کے اندر سے کیڑے مکوڑے نکالتا اور جانوروں اور پرندوں کا شکار کرتا دوستو قدیم پتھر کے زمانے میں لوگ ایک جگہ نہیں رہتے تھے یہ گھزا کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ رہتے تھے گرمی یا سردی سے بچنے کے لیے یا جنگلی جانوروں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ وقتی طور پر غاروں یا چٹانوں پر اپنا ٹھکانہ بنا لیتے تھے چونکہ یہ ہر وقت ادھر سے ادھر جاتے رہتے تھے اس لیے ان کے پاس بہت کم سمان ہوا کرتا تھا خانہ بدوش لوگ چونکہ ایک جگہ آباد نہیں رہتے تھے اس لیے وہ کوئی یادگار نہیں چھوڑتے تھے وہ اپنے ساتھ صرف ان چیزوں کو رکھتے تھے جو ان کو روز مرہ کی ضروریات کے لیے لازم ہو اس وجہ سے ان کے ہاں اجادات نہیں ہوتی ہیں ان کا زمین سے رشتہ بھی نہیں ہوتا ان کا کلچر محدود ہوتا ہے ان کے تجربات بھی کم ہوتے ہیں ان کا رشتہ جانوروں مویشیوں اور فطرت سے ہوتا ہے اس لیے اس زمانے کے بارے میں معلومات بہت کم ملتی ہیں آثار قدیمہ کے ماہرین نے قدیم پتھر کے زمانے کے لوگوں کے کیمپوں کو دریافت کیا کہ جہاں انہوں نے کچھ عرصہ قیام کیا تھا ایک جگہ بڑی تعداد میں پتھر کے عرصہ ملے ہیں اس سے یہ مطلب نکالا گیا کہ اس جگہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ عرصہ قیام کیا کچھ جگہوں پر ٹوٹے پوٹے عرصہ ملے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے استعمال کے بعد انہیں پھینک دیا تھا کچھ کیمپوں سے آگ استعمال کا پتہ چلا ہے اس کے نشانیاں جلی ہوئی ہڈیاں اور راکھ ہیں یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ لوگ ایسی جگہوں پر زیادہ رہتے تھے جہاں انہیں آسانی سے پتھر مل جائے کرتے تھے تاکہ وہ ان سے اوزار اور ہتھیار بنا سکیں وہ ایسی جگہوں پر بھی زیادہ رہتے تھے کہ جہاں جنگل ہوں تاکہ جانور اور پھل وغیرہ کافی مگدال میں مل جائیں دوستوں بات کریں کہ اگر ہم آزاروں اور ان کی ایجادات کے بارے میں غور کریں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی ایک آزار یا ہتھیار کی ایجاد کے پیچھے انسان کا تجربہ اور اس کا مشاہدہ تھا اس کی ذہانت اسے عملی شکل دیتی ہے جب بھی انسان کو ایجاد کرتا ہے یا کوئی نئی چیز بناتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اسے کس مقصد اور کام کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کے فائدے کیا ہوں گے اسے کیسے استعمال کیا جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انسان نے نئے آزار بنائے یا ان میں تبدیلی کی تو اس کے نتیجے میں تبدیلی آئی اس نے انسان اور سماش کو بدلا جس سے ایک نئے زمانے کی اتدا ہوئی ایک نئے دور کا آغاز ہوا دوستوں بالکل اتداع میں انسان نے اپنے ہاتھوں کو بطور ہتھیار اور آزار استعمال کیا ہوگا لیکن جیسے جیسے اس کا تجربہ بڑھا اس نے اپنے اردگرد کے ماحول کو دیکھا تو اسے پتھر اور درختوں کی شاخیں نظر آئیں کہ جن سے اس نے اپنی حفاظت کی اس لیے اس کی پہلی حیثیت آزار استعمال کرنے والے کی تھی بات میں اس نے پتھروں کے آزار بنائے تو وہ آزار بنانے والا بن گیا شروع شروع میں اس نے پتھروں کو بغیر کسی تبدیلی کے استعمال کرنا شروع کیا وہ انہیں طاقت کے ذریعے دور سے پھینک کر جانور یا پرندوں کو زخمی کرتا تھا یا مار ڈالتا تھا اور پتھروں کو پھینک کر ہی وہ درختوں سے بیر اور دوسرے فل حاصل کرتا تھا اس مرلے پر پتھر کے ساتھ اس کی جسمانی طاقت اور نشان بازی ضروری تھی اس سے پہلے کہ انسان پتھروں کو توڑ کر انہیں آزار کی شکل دیتا اس نے ان پتھروں کو استعمال کیا جو قدرتی طور پر ٹوٹ کر تیز اور نوکی لے ہو گئے تھے جب اس نے انہیں استعمال کیا اور ان کی نتائج اچھے نکلے تو اسے یہ تجربہ ہوا کہ اگر وہ پتھروں کے آزار اپنی مرضی کے مطابق بنائے تو انہیں اور زیادہ بہتر طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے لہٰذا اس نے ایسے پتھروں کی تلاش شروع کی جنہیں وہ تراش خراش کر آزار بنا سکے دوستو آزاروں کے بنانے میں اس وقت تبدیلی آئی جب وہ سبزی خوری سے شکار کی طرف آیا شکار کی خاطر اس نے قدرتی پتھروں کو کاٹ کر اور گھسا کر تیز اور نوکی لے بنایا ان آزاروں نے انسان کے ہاتھوں کو ایک نئی طاقت دی اب وہ ان آزاروں کی مدد سے توڑنے کاٹنے اور ٹکڑے کرنے لگا ماہرین کو قدیم پتھر کے زمانے کے جو آزار ملے ہیں ان کی مدت بیس لاک سال قبل مسیح سے دس لاک سال قبل مسیح تک کی ہے ماہرین کو ایسی جگہ ملی ہے کہ جہاں پتھر کے آزار بنایا جاتے تھے انہیں ایک طرح سے ورک شاپ بھی کہا جا سکتا ہے پتھروں سے آزار بنانے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ انہیں کاٹ کر یا گھسا کر نوکی لہ اور تیز دھار والا کیا جائے دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پتھر کو پتھر سے مار کر اسے نوکی لہ یا دھار دار بنایا جائے دوستو ماہرین کو اس زمانے کے جو آزار ملے ہیں ان میں سے ایک تو وہ ہیں جنہیں ہاتھ میں پکڑ کر پھینکا جاتا تھا بعد میں اس میں تبدیلی آئی اور اس کو ہاتھ سے پکڑا جانے لگا اور اس کی شکل موجودہ دور کے ہتھوڑے کی ہو گئی اب اسے پھینکنے کی بجائے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر شکار پر حملہ کیا جانے لگا اسے کاٹنے اور توڑنے کا کام بھی لیا جاتا تھا تیسری قسم میں ایسے آزار تھے کہ جن کے ذریعے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا تھا یہ آزار ایشیا اور یورپ دونوں جگہ پر ملے ہیں اور ایک ہی شکل اور میار کے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ جانوروں کا شکار کر کے گوشت کو کھانے کے قابل ہوتا تھا مگر بڑے جانوروں کی ہڈیاں باقی رہ جاتی تھی لہٰذا انسان نے سوچا کہ ان ہڈیاں کو بھی آزار کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس نے ان سے چاکو اور کانٹے کی شکل کے آزار بنائے مزید تجربے کے بعد اس نے ہاتھی دانت کو بھی اپنے آزار بنانے کے لیے استعمال کیا دوستو چونکہ انسان کی غزہ کا سب سے بڑا سہارا شکار تھا اس لیے اس کی کوشش تھی کہ ایسے آزاروں ہتھیار بنائیں کہ جن سے شکار کرنے میں آسانی ہو خاص طور سے بڑے جانوروں کو شکار کرنا مشکل کام تھا جب وہ ان ہتھیاروں کے ساتھ ان کے قریب جاتا تو جانور بھی اپنی حفاظت کے لیے اس پر حملہ کر دیتے لہٰذا اس کے دماغ میں یہ آیا کہ اگر ایک لمبی لکڑی لے کر اس کے سرے پر نوکیلہ پتھر یا نوکیلی ہڈی باندھی جائے تو دور سے ہشکار پر حملہ کیا جا سکتا ہے اس کے نتیجے میں اس نے نیزہ یا بھالا بنایا ماہرین کے مطابق اس نے انسان کے ہاتھ کو اور زیادہ لمبا کر دیا پہلے کے طرح اسے دور سے پھینک کرنی حتی نہیں ہو جاتا تھا دوستو یہ تھی انسان کے پتھر کے زمانے کی مختصر سی داستان امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسی زمانے کو ہم اگلی ویڈیو میں مکمل ضرور کریں گے اور بات کریں گے کہ انسان اس زمان کیسے سیکھی اور آپ کس طرح پیدا کی گزارش ہے کہ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائٹ ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو میں پتھر کے زمانے کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ